دو پھارکی بات نہیں ہے ابھی جس طریقے سے بات کہے گئی مورچہ بنانے کی تب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی اکیلے کا لیا گیا فیصلہ نہیں ہے ملائم سنگھ کے جو اکلوتے بہن ہوئی ہیں ان کے گھر پر ملائم سنگھ یادو بھی موجود تھے سوپال سنگھ یادو بھی موجود تھے تینوں لوگ کے ساتھ پہلے بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد جو گھر سے باہر نکلے ہیں سوپال سنگھ یادو تب ملگیا سے وہ خاتب ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو جہاں تک مورچے کی بات آئیے تب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پہلے سیف ہینڈ پر کہ کیا اکھلیس یادو ان کو سعودی پارٹی کی باگڑور سونکتے ہیں اس کے تحت ایک مورچے میں جاتے ہیں یا جو مورچہ بنے گا اس کے لئے ملائم سنگھ یادو کسی ایک نئے دل میں بنائیں گے دل بنا کر کے مورچہ میں سملیت ہوں گے یا کوئی ایک مورچہ بنے اور خود اپنے آپ مورچہ تیہ کر دے کہ ہمارے راستے تک ملائم سنگھ یادو ہوں گے اس میں کئی بکلپ ابھی کھلے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج کی تاریخ میں سعودی پارٹی کے سنچھے ہیں ملائم سنگھ یادو اور سعودی پارٹی کے براہک ہیں سوپال سنگھ یادو جب تک وہ سعودی پارٹی کے اگر اس مورچہ امبلے نہیں ہوتا تب تک ان کی بھوم کا کیا ہوگی اور اگر اکھلیس یادو اس مورچہ میں نہیں ہے تو یہ کیسے اکیلے جا کر اس مورچہ میں سامل ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے پہلے ایک دل بنے گا اور دل سماردی مورچہ کے طور پر آگے ایکٹیو ہوگا اور کام کرے گا لیکن سب چیز دیکھنے والی بات ہے کہ رائمتک داؤ میں کیا پہلے تیہ ہوتا ہے کس طریقے سے باتیں آگے بڑھتی ہیں آج پہلا داؤ چلا گیا ہے وہ بھی ملائم سنگھ سے میٹنگ کے طورن بات تو آگے آنے والے سنگھ دیکھنا ہے کہ ملائم سنگھ آدو کھل کر آ کر کیا کچھ بولتے ہو کیسے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں جی تو سر کیا اس کو کہا جائے کہ جگہ تار جو شوپال سنگھ آدو کی طرف سے بیان آ رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ وہ واپس راشتری ادرکش منیتا جی کو بنایا جائے اکھلے شادوں کو بہت موفید مانتے ہوئے دیکھنے ہی رہتے ہیں اس پرد کے لیے تو اسی قدم میں آگے دھمکی کے طور پر ایک قدم سامنے آیا ہے کہ بھئی جلدی کسے چیزیں فیصلہ کرو ورنہ ستھی اور بگڑ سکتی ہے لیکن دھمکی کی بات نہیں ہے چیزیں ساف ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے ساندھی پارٹی کے اندر ملائم سنگھ آدو سور مان نیتا رہے ہیں گراؤن پر انکیت پکڑ رہی ہے لیکن بیدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے جس طرح ساندھی پارٹی مٹھا پٹک مجھی پارٹی من کی حیثیت کیا ہے اس لیے جو سب سے بڑی بات ہے جو جنادھار تھا خاص طور سے یادو اوٹ بینک جس کے بات کرتے تھے بار بار کہ مسلم اور یادو سمکر سے ملائم سنگھ کے راج نہیں چلتی تھی کہیں نہیں کہیں وہ بھی چھٹکا ہے اور اس سیاست میں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ملائم سنگھ یادو کا پورا حصرواد یا پورا سعیوگ مخلیس یادو کے ساتھ نہیں ہے تو ساندھی پارٹی پنپ نہیں سکتی اور اگر ساندھی پارٹی کمجور ہوتی ہے اور ٹوٹتی ہے تو جس طریقے سے اس بار بھی اگر آپ دیکھیں بیدان سبا کے چوراؤں میں لپک چالیس پرسنٹ یادو مدیاتا بی جی پی کی طرف بھاگا ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو کارل رہا ہے کہ ملائم سنگھ کی ناراجگی ہے ملائم سنگھ فرنٹ پھوٹ پر آگر بیٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہوئے پورے چناؤی پرگرام میں قیم کی رہنیاں نہیں لگائی گئی تو اس کی ناراجگی ساتھ پر دیکھی ہے اور سب کو ایک پتہ اگر ملائم سنگھ چہرک طور پر سامنے رہتے اور اکھلے سیادو ایک یودھا کا طور پر سامنے آتا دونوں کو فائضہ ملتا اور پارٹی مجبوطی سے کھڑی ہوتی لیکن ملائم سنگھ کو درقلار کرنے کا نقصان سالی پارٹی کو ہوا ہے اور سب سے بڑی کارل ہے کہ آج جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا ورچہ سو قائم کر رہی ہے اس کو چناؤتی دینے کے لئے ایک میچر لیڈرسپ ہی جہلت ہے اور وہ ملائم سنگھ ایک مفید نام ہے جس کو آگے کر کے ایک مورچہ بنایا جا سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس مورچہ میں کاندریس کا رکھ کیا ہوتا ہے اس میں عجیس سنگھ کس طریقے سامنے ہوتے ہیں جو دو بیہار کے جو بڑے لیڈر ہیں لالو پرساد یادو اور نتیس کبھار ان کی بھوم کا کیا ہوتی ہے دیو گولا اور چوٹالا کی بھوم کا کیا ہوتی ہے منتہ بنیر جی کیا کہتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بڑا چہرہ اترپنیس میں چاہیے تو اکھلیس وہ بڑا چہرہ نہیں ہے